اور میرے ساتھ یقین تو اپنے یہ جو کرکٹ کی چکان چود ہم شہر میں اور خاص تو اپنے میمن کمیونٹی میں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک شخص کا اگر میں نام لینا چاہوں گا جنہوں نے اس کرکٹ کو اتنا بڑا ہوا دیا اس کرکٹ کو جو سپورٹ کیا ہے اس لیول پر آج کرکٹ کیے ساری کی ساری کرکٹ ان کے اس حسان کو کبھی بھی نہیں بولے گی میرے ساتھ آپ یقین تو اپنے سمجھ گئے سینئر کرکٹر اور سپورٹس لور ہاجی اشراویدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر آج صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ کرکٹ اب جہاں پہنچ گئے میمن برادری کی مجھے یہ آج سے آج سے پانچ سا سال پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں گے نوجوانوں کو ینگ سٹرس کو گراؤنڈ میں نہیں لائیں گے ان کو ڈسپلین کا پابند نہیں بنائیں گے جب تک کرکٹ آگے نہیں جائے گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ڈسپلین کھلاری جو ہے وہ بہت آگے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے وہ جو نام دانش عزیز اور امیر بن یوسیف جو پہنچا تھے میرے خیال ہے اور کئی کھلاری تیار کھڑے ہوئے اس لائن میں جانے کے لیے ماشاءاللہ آپ بلکل صحیح بول رہے ہیں کہ میمن کے میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کھیل سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ینگ دیکھو یہ آسلان جو لڑکا کھیل لہا تھا اچھی بولین بھی کی اچھا اور لاؤنڈر ہے اتنے اچھے شٹوک کھیل لہا ہے حالکہ اس کی ایج بھی اتنی کام ہے تو ماشاءاللہ دیکھو نا یہ پہلے ہوتا تھا صرف باٹوہ جیت رہی ہے باٹوہ جیت رہی ہے اب یہ چیز نہیں ہو رہی ہے نا جتنی ینگ جنریشن آ رہی ہے نا کرکٹ میں تو کرکٹ اور نوائیہ ہو رہی سب یہ جماعت بیس کرکٹ ہوتی ہے جو جماعت کی ٹیم میں آمنے سامنے ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ سے کہایا ہے کہ جماعتوں کی کرکٹ کا یہ ایک بڑا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جماعت تو جماعت کانٹیک کا موقع ملتا ہے اور جماعت یہ کہ نئے کلیاری سامنے آتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جماعت کے ٹرنامنٹ میں پلیئروں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرے کوئی ٹرنامنٹ ہوتا ہم کو پلیئر کو بلانا پڑتا ہے ریکویشٹ کرنی پڑتی ہے یہاں ریکویشٹ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پتا ہے باتوا کا میچ ہے تو باتوا کے سارے پلیئر آویلیبل ہوتے ہیں کوئی مشکل سے ایک آدھا پلیئر نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا اچھا میں تو بلتا ہوں جماعت سے اچھا ٹرنامنٹ کوئی بھی نہیں ہے آج صاحب امیر بن یوسف کو مجھے یاد ہے ایک تو یہ کہ اس کا گیم اچھا ہوتا رہا ہے دوسرا یقینی طور پر ہر جگہ پر پہنچنے کے لیے کس نے کسی سہارے کے ضرورت پڑتی ہے اور آپ نے پوری کوشش کی اور امیر نے اپنے ٹیلنٹ کو اتنا گروہم کیا کہ آج وائس کیپٹن کی ہیسے سے ایشیا کپ میں انڈیا کو مات دے کے پاکستان آیا ہے کیسے دیکھتے ہیں ہمارے اس ٹیلنٹ کو ماشاءاللہ میں امیر کو مبارک بات دوں گا کہ امیر جیسے پلیئر ماشاءاللہ ہیں ہمارے میمنوں میں امیر اتنا اچھا پلیئر ہے کہ یہ اگر انشاءاللہ پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں آ جائے گا اگر اس نے ٹیسٹ میچ کی ٹیم میں آ گیا تو یہ آپ کو دس سال تک نظر نہیں آئے گا کہ یہ باہر جائے اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ایک سال یہ کھیل گیا پھر ہٹنے والا پلیئر نہیں ہے ماشاءاللہ جتنا اس کو چانس ملے گا اس میں نکھار آتا جا رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے دعا ہے کہ یہ لمبی کرکٹ کھیلے ایسا اب آخر میں دی میمن ٹی وی بہت کوشش کر رہا ہے برادری کی تمام چیزوں کو ہائلائٹ کرنے میں کیسے دیکھتے ہیں میمن ٹی وی کی اس کوششوں کو ماشاءاللہ میمن ٹی وی کی کیا بات ہے ہر جگہ دیکھو تو میمن ٹی وی میمن ٹی وی اور میمن کو پرموٹ کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک میلہ لگایا ہوتا ہے سب سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں یہ میمنوں کے لیے سب سے بڑا چینل ہے میمن ٹی وی ماشاءاللہ بہت شکریہ